اسلام علیکم ایفرمان کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مای سٹوریز مدسر بہت شکریہ سب سے پہلے کچھ دنوں سے میں آف تھا کافی کلائنٹ کے میسیجز بھی تھے ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی اور میں ریپلائیں بھی نہیں کر پا رہا جو میں نے آپ کو اپنے سٹوریز میں دیکھ لیا ہوا میرا نکاح تھا اور بہت شکریہ سب کلائنٹس کا سب کی بہت زیادہ دعائیں تھی سب نے بہت زیادہ میسیجز بھی کیے اور آج کیونکہ منڈے ہے نئی روٹین دوبارہ سے ٹریک پہ آنا ہے بہت ساری لوگ پوشن تصر کی ایکسپیئرینس تھا میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں جب آپ ایک ریلیشنچپ میں جاتے ہو تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تاکہ آپ لوگوں کا اس سے فائدہ ہو جو لوگ اپنی بیٹیوں کی اپنے بیٹوں کی شادی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کپل دیسے ہوتے ہیں دونوں میں کیا پروبلمز آتے ہیں پھر دونوں فائملیز کا اپنے انٹریکشن ہوتا ہے پھر کیسے اس کو بہتر طریقے سے لے کے جایا جا سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کسی کی شادی ہوگی ہے تو وہ ایک سکسیسول ریلیشنچپ ایسا بالکل نہیں ہوتا بہت سارے میٹس ہیں جیسے کہ وہ میں بھی بات میں بتاتا ہوں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور اس کی ریزن یہ کہ میرے پاس بہت سارے ریلیشنچپ کے کپلز آتے ہیں اور ان کی پروبلمز جب سونی جاتی ہے ان کی اسیور دیکھے جاتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں تو سوشل فائبریک ہے سوشل پروبلمز ہیں فائملیز کا انفلینس کپلز کے اوپر تو وہ بہت سارے شروع ان کو ہمیں ایک ویڈیو کے اندر ادرس نہیں کر سکتے لیکن میں ان کو ایک ٹاک ٹاپک کو لے کے ایسا ایسا چلوں گا اس سے پہلے کچھ اور اناؤنسمنٹ ہے کیونکہ بہت کچھ دنوں کا میرے پاس جانا ہوا تھا اور ظاہری دی بات ہے میں بھولا نہیں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نمبر ون لامز کا سیشن ہے لامز کی کلاس کا انشاءاللہ فرائیڈے کو ریسکیجول ہوئی تھی لامز کی سیشن تو وہ ایک بھی دیسکاونٹ کمیگ انشاءاللہ نکاہ کی خوشی میں ایک دیسکاونٹ جو کہ 25% دیسکاونٹ آلین کوشن پر پر وہ دیسکاونٹ سے انشاءاللہ سٹارٹ رہے تاکہ اب 2020 بکاہ ایم انترین ایم نیو میرے بھی نیکسیر کے گول ہیں بہت ساری سال میں چیزیں بہت سارے چیزیں نہیں ہوئی بہت سارے نئے ریلیشنشپ بنا رہے ہیں بہت سارے ریلیشنشپ ٹوٹ بھی رہے ہوتے ہیں it's a process continuous process اور اس کے ساتھ yes get ready جو لوگ آنلین کوشن پروگرام کے لئے جوائن کرنا چاہ رہے تھے لیکن جو پیکج 4 & 5 والا ہے اس کے اوپر ڈسکاونٹ ہوگا پیکج 2 ہے اس کے پر ڈسکاونٹ نہیں ہوگا so make sure get ready میں اس کی announce dates تاکہ آپ next year کی جو journey 2020 کا جو پورا ایک سال ہے اس کو آپ transformation journey کے اوپر لے کے چلیں اپنی mental health emotional physical health میں ان تینوں کے اوپر بات کروں گا relationship کے اوپر کیسے گزرتے ہو میرا کیونکہ experience رہا ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس ہوا کرے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ yes فیصلہباد کی جو appointment نیکس سنڈے کو انشاءاللہ i'm coming to فیصلہباد اور فیصلہباد میں نہیں آ رہا تھا لازد دو تین وقت سے اس کی ریزن یہ تھی کہ میں تیاریوں میں بیزی تھا جنرللی میں شادی بھی ہے تو نیکس ٹو منتھ جو ہے میں تھوڑا سا بیزی رہوں گا تھوڑا سا کام جو ہے کام سے تھوڑا انلوڈ کرنا پڑے گا اور باقی چیزوں میں فوکس کرنا پڑے گا so coming سنڈے کو انشاءاللہ i'm coming to فیصلہباد فیصلہباد کی appointment کے لیے get ready yes اس سے پہلے جو relationship کے اوپر جو ایک few tips آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب دونوں دو couples جب شادی ہوتی آپ کی اور بہت زیادہ دونوں فیملیز کی طرف سے ہماری society کے اندر بہت زیادہ رسمات بنی ہوئی ہے بہت زیادہ ایسی رسمیں ہیں جو کہ نو ڈاؤٹ اچھی بھی ہیں نو ڈاؤٹ زیادہ کچھ ایکسرا بھی ہیں لیکن it all depends کہ کسی کا آپ کا relationship کسی کو وہ رسمیں زیادہ اچھی لگتی کسی کو نہیں اچھی لگتی کسی کو financial reason کی وجہ سے نہیں سوٹ کری ہوتی تو آپ نے کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے کیسے گزرنا ہے اس میں سب سے important جو میں نے اپنی اس relationship میں سب سے کیا لڑکوں کو سب سے پہلے ایڈوائس دینا چاہتا ہوں اگر آپ ایسی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ اپنے کپل کی اپنے ساتھ freedom انجوائے کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی privacy انجوائے کرنا چاہتے ہیں then number one thing choose your husband جو کہ financially independent ہو جس کے پاس decision power ہو لیکن اگر آپ اس کے پاس decision power نہیں ہوگی تو آپ اپنی privacy انجوائے نہیں کرتے ہیں یہ سب سے بڑا problem ہاتا ہے چاہے آپ جس مرضی بڑی family میں شادی کر لیں چاہے جو مرضی آپ پہن لے لیکن اگر آپ کے freedom نہیں ہے فیڈم سے مرال آپ اپنی privacy کو maintain نہیں کر سکتے آپ کو ہر بات میں پوچھنا پڑتا ہے لٹکی کو پوچھنا پڑتا ہے لیکن it all depends کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو تو لیکن اگر آپ جوائنٹ فیملی میں جانا چاہتے ہو تو اس کے بھی pros and cons ہیں اس کے بھی فائدے میں اس کے نقصانات ہیں ان کو بھی ہم لے کے چلیں گے جب what i did میں نے نورملی ایک تھوڑا سا trend set کیا اپنی in-laws کے ساتھ وہ سب سے important یہ تھا کہ جو لوگ بہت زیادہ لڑکے والے ہوتے ہیں لڑکے کی بہنیں ہوتے ہیں ایک پورا خاندان ہوتے ہیں بہت زیادہ کپڑے بہت زیادہ چیزیں دے 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 دلاتے ہو تو اس میں کوشش یہ کیا کرو کہ بجائے یا کپڑے دے جو وری جس کو بولتے ہیں رسمیں ہوتی ہیں اب تو اتنا کوئی concept نہیں ہے لیکن لوگ دیتے ہیں تو کوشش یہ کیا کرو کہ بجائے سے کہ آپ کسی کو کپڑے لینے کی بجائے give them cash اس کی reason ہی ہوتی ہے کہ ایک لڑکی کی choice different ہوتی ہے آپ as a husband اس کے جو فیملی والے تو وہ پیار سے بہت زیادہ چیزیں خرید کر دیتے ہیں لیکن ہارے کی choice different ہے اس choice کا different ہونا وہ depend کرتا ہے کہ ان کو کتنا اچھا پہنہ آتا ہے کہری کرنا آتا ہے تو بجائے سے کہ اپنے تھوڑا سا اگر متوازن روئیہ رکھنا ہے تو اس کی بجائے give some cash کیونکہ میں نے بھی اسی طریقے سے کیا I don't care کہ میری fancy کیا پہنے گی کیا پہننا ہے I give her cash اور اس کی بجائے she can buy whatever she want problem یہ آتی ہے کہ میری choice different ہے اس کی choice different ہے ایسی ہوتا ہے لیکن جب آپ ساز رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی choice کا پتہ لگتا ہے لیکن اب آپ ان لاؤز اپنے دونوں فیملیز کا جب آپس میں انٹریکشن ہو تو اس میں کوشی یہ ترینٹ کرو کہ تھوڑا سا جو cash ہے اگر آپ نے پانچ لاکھ کی جوڑے سے لکھی ہیں اپنی خوشی سے لڑکے والوں نے اور وہ لڑکی کو پسند نہیں آئے تو وہ پانچ لاکھ کے بیچارے زیرو پہ جائیں گے وہ پسند ہی نہیں آئیں گے اس کی بجائے کہ آپ تین لاکھ cash دے دو لیکن اس کی مرضی سے جو مرضی خرید دے یہ بہتر اوپشن اور بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا solution ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں تھیں مٹھائیوں کا ایکسچینج کیونکہ میں تھوڑا ہیلتھ کانچینس ہوں آپ کو بھی پتہ ہے لیکن سب سے پہلے مٹھائیوں کا ایکسچینج کی بجائے ہم نے فروٹس کا باسکٹ کا ایکسچینج پر اور اس کے ساتھ پر کر دیا میں نے فروٹس کی بہترین مٹھائیوں آپ کو ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے اور وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے کھاتے بھی ہو لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی فیملی بہتر ڈائیبیٹیوز ہیں بہترین چیزیں ہیں میں نے یہ سجد کی آپ نے اپنے لوگوں کو بجائے سے کہ آپ مٹھائیوں ایکسچینج کریں فروٹس اس کی اپشنز کیوں نہیں اچھی وہ ہیلتھی بھی ہوگا پوری فیملی انجوائے کرے گی چاہتے نہ چاہتے ہوئے سارے کھائیں گے آپ اس کی جگہ ڈرائی فروٹ نٹس اور اس کے اندر ہنی اس طرح کی چیزیں باسکٹ بنا کی ایکسچینج کرو تو آلویز ایکسچینج وہ آپ بات کر کے اس کو ایک سیٹ نورم ویلیو سیٹ کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہیں بہت زیادہ لڑکیاں جب میں بہت ساری چیزیں ابزرب کرتا ہوں تو بہت زیادہ نیگٹیب بہیویرز ہوتے ہیں لڑکی والی سائٹ کی طرف سے لڑکی والی سائٹ کی طرف سے اور سم ٹائمز ایک چیز بہت امپورٹن ہے سمجھنا کہ تو آپ لوگو باقی ڈیٹیل کے اندر ٹاپک جو ہے وہ نیکس ایک دو دن میں ڈیلی بیسے پہ پوسٹ کرتا رہوں گا چیزیں بہت کچھ ہیں لیکن ایل گائیڈ کیونکہ آپ اپنے ریلیشنچپ کو اپنی فاملی کو اپنے ان لہوز کو اپنے ایک باؤنڈری کے اندر کیسے بہتر طریقے سے لے کر سمجھری لے کر چل سکتے ہوں اس کو ایک بیلنس طریقے سے دعاوں میں بہت زیادہ خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ